موسیقی 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 اور بڑے بڑے ایکسپرٹس ہونا دیا نظرہ یوکرین وار لگیا ہوئی ہیں کیونکہ اس ویڈے جنہوں کہنا نہیں ہے کہ بھی ہیر ویت کہ جنہی وارڈ بری کھندا ہے انہی ویت ہے فل سکیل وار روس دی چھڑن دی جہاں صرف جڑے سٹیپ پولیڈی انہیں پوتن نے کل ایک انٹہ اپنے لوگانوں ایڈریس کیتا ہے بینا کسی مودی وانگتا ہے تیلی پرامٹر بند ہو گیا تو وہ بے گیا اور وہ کہاں آتھ مار رہے ہیں پر انہیں بنا کش کیتے اور اپنی زبان چو بولیا ہے ریشین دے وچ انہوں دنیا دی اڈرڈ زبانہ دے وچ جڑے ٹرانسلیٹ کیتا جا رہے ہیں سنال دی نال اور ادھے تو تسی اندازہ لاسکتے ہو کہ پوتن جڑے کسی زمانے چھ انہ دی خفیہ ایجنسی کے جی بی جڑی سوویت یونین دی خفیہ ایجنسی سی آج بھی کے جی بی انہ دی روس تھی ہے ادھے ہی ایڈوی رہے ہیں کہ ادھے دماغ کی چال رہے ہیں اور کمیں او آلموسٹ اس نے اتھک لیا کے دنیا نو کھڑا کر دتا ہے جد اچ کوئی حیرانی نہیں ہوئے گی کہ سویرے اسی اٹھئے تے لگے کہ فل سکیل یوکرین وار شروع ہو گئی ہے حال دی کڑی جو میں پچھلے کال انہیں پوتن نے کیتا سی اگے بھی ذکر کیتا سی کہ یوکرین دا کرائیسز انفیکٹ وار آف نرفز ہے لگ داتے میں سی کیونکہ اوہ سوویت یونین جدے قد پندرہ پروونس ہندے سی کیونکہ رشیہ دیجئے تو سی ہسٹری دیکھو تو بڑی دلچسپ ہے آبادی تو اتھے بہت زیادہ نہیں ہے پر انہا دا ایک اپنا پرائیڈ ہے جو دوں اسی زار لفظ استعمال کر دے ہیں جہاں اسی اوہ سارے دور نو دیکھ دے ہیں رشیان ایمپائر نو سو ایک سٹیج دے ہوتے جڑا سارا یورپ ہے ایدھر پرشیان ایمپائر ایدھر رشیان بریٹشرز بہت بہت چاہے جہاں فرنچ دا اپنا بول بالا اس تو پہلا اسی رومن ایمپائر اور دوسرے اندھی گال کر دیں پر رشیان دی اپنی ایک ہسٹری آرون دا ایک اپنا پرائیڈ ہے اور سیکنڈ ورڈ وار تو بعد جدوں کہ وہ ایک پرومیننٹ ورڈ پاور بن کے اوبرے کیونکہ بریٹش ایمپائر اس دا ڈیکلائن شروع ہویا اور امریکاوی ہسٹری چھ پہلی بار ورڈ سٹیج دے ہوتے آیا اور کیونکہ ایٹم مومب امریکہ گوڑ سی اس دا رتبہ اس لیول دے ہوتے ہی ہویا اور پھر اسی انیس سو پنتاری چھ جدو سیکنڈ ورڈ وار ختم ہند ہے اور ہون تک انہا آلماسٹ تیتر سالہ چھ جے اسی دیکھی ہے ستتر سالہ چھ رادر تے پھر کولڈ وار جیڈا انیس سو پنتاری تو شروع ہویا تے انیس سو انانوے نبیچ جدوں کے سوویت یونین دا اندروں ایکنومکل کلیپس ہویا اور نتیجے دے توہر تھے پندرہ پروونس جنہا چھ سینٹل ایشین ریپبلک یہ سارے جنہاں اسی تازکستان، اسبکستان، کرگستان، کذاکستان، ازربائیزان، ترکمانستان یہ سارے ہوئے تین مین جڑی ہیں بارٹک سٹیٹس جنہاں نکاندہ نے بارٹک سی دین آر لکھانی ہیں، لاتویہ، اسٹونی ہیں جنہاں نے لمبا وقت سنگرش کیتا ہونا دی یہ آبادی ہیں سٹالن نے اور دوجہاں نے وائپ اوڈ کرتی ہیں اور اس دن آر نال یکرین، بیلاروز، یہ سارے ہوئی جڑے نے یہ لبریٹ ہوئے اور یکرین دی کا اپنی ہسٹری ہے اور یکرین دے ایسٹ دے وچ جڑے دو پروونس ہونا دے ہون تک جنہاں دے وچ ادیوں زیادہ آبادی جڑی ہے وہ رشیان لینگویج بولنوارے جا رشیان مول دے لوکان دی ہے ہون پوتن نے جدو ٹیک آور کیتا ہے ہونو بھی تیز زندگی رشیہ دا پریزیڈنٹ میں ہی بنیا ہویا جو میں شیزن پنگ ہے چائنہ دا اور ادھے مانچے یہ ہے کہ میں وہ سوویت یونین جڑا پہلا سی جڑا پرائیڈ جڑا دنیا دے نقشہ دے اتھے ایک سپر پاور دے تو عورتیں چمک دا سی جنہیں سب تو پہلا سپیس دے وچ یوری گاغرین نو پی جہا سی جنہا دی ٹیکنالوجی اور دوجی اوہ امریکہ دنوں دے نار کمپیٹیٹیو سی جماعت نہیں سی پہنڈ دی اس لیول پر ایکنومیکلی کیونکہ تھلہ لگ گیا ہے واپس کر دے انہیں اے سارے نو پہلا تھا کچھ امریکہ دیا ہیں اپنیاں فیلیورز نے فارن پالسی دیا ہیں اور میں سمجھنے ہیں بھی آج جڑا کرائیسٹیز اسی یوکرین چھ دیکھ رہے ہیں اور جتھے جنگ دے مہانیچ تھرڈ ورڈ وار دے مونچ لے آکے کھڑا کر دیتا ہے ادھے چھے ٹرمپ ایڈمیسٹریشن دا فیصلہ بھی یہ دچھے انہیں کیا جے کہ اسین نیٹو دنوں کیوں پیسے دے ہی ہے ان نیٹو امریکہ نے بڑھایا ہے سی امریکہ خود میمبر نہیں ہے نیٹو دا اے نیٹو دا مقصد سی کہ یورپین ملکان دا ڈیفینس اگینسٹ سوویت یونین فنڈنگ بھی امریکہ دی زیادہ ہندی سی اور ٹرمپ انہیں وہ فنڈنگ کاٹتے ہیں انہوں نے کہا جی اپنا آپ ہی تسی رکھا کرو نتیجہ یہ ہویا ہے انہوں نے برٹن فرانس اور جرمنی جنا دے کوڑا اپنی ہیں فوج جاں جا اپنا نیٹوک ہے دوسری ہیں یورپین کنٹریز تا ڈیپینڈی نیٹو دے کر دی ہیں سی اور جیڑے ملک یہ انہوں نے پندرہ دے ٹکڑے ہوئے سوویت یونین دے پر جیڑے ملک سوویت انفلینس دے تھلے جی دیتے انہوں نے اپنا کمیونیزم دا رنگ چاڑیا ہویا سی انہوں نے ہی جیڑے کھمبا تھلے سی جنہوں نے ایسٹ جرمنی وہ بھی لیبریٹ ہویا ویسٹ جرمنی نے انہوں نے راڑ کے پورا جرمنی بن گیا پولینڈ چیکسلوکیا ہنگری یہ سارے ملکات جنے لیکن پوتین واپس اس تھاں دے اتے لے آیا یورپ نو ہن جیڑے ملک ٹٹے پولینڈ بھی میمبر بن گیا نیٹو دا دوجہ یوکرین نو پرامس کیتا نیٹو نے ہن یوکرین دا بارڈر اور خاص طور تے جیڑے دو پروینسز دی میں گال کیتی ہے ایسٹرن پروینسز جنہاں نو پوتین نے دو دن پہلا انہوں نے کہا جی کہ اسی انہوں نو مانتا دن دیں انہوں دی ازادی نو کو بول دیں اور روس نے اپنی فوج ادھر بار دتی اور آلیڈی اتھے چال رہے ہیں کچھ نہ کچھ سیویلین اتھو کڑے ہوئے ہیں ہن فیر اے ہے کہ وہ تھا ایک چھوٹا ایری ہے جیڑا مین جیڑا ہے ویسٹن یوکرین ہے کی ادھے تے تاوا ہوئے گا روس اکو کالے نو کہندہ رہے ہیں امریکہ نو نیٹو نو کہ ایسا نو لکھتی دیو کہ تسی یوکرین نو نیٹو دی میمبرشپ نہیں دیو گے کیونکہ ایسی اپنے بارڈر دے ہوتے فوج نہیں چوندے جڑا انہیں نہیں کیتا ہے اور ڈیفرنٹ ڈیزنز نے پر کل مڑا کے اس ویڑے پوتین جہو دا کال دا ایک کھنٹے دا خطاب دیکھا جائے اور اج میں ڈیفرنٹ سورسز تو انہوں دیکھا ہے سمجھنے دی کوشش بھی کیتی او تا ڈیفائنس دا ہے او تا یاد کروا رہے ہیں کہ یوکرین یہ ساڑھا جڑھا گریٹ انہوں نے کہا ہے یوکرینین لوگ بالکل ساڑھا بلڈر نے ساڑھی سیولیزیشن ہے ساڑھی تہذیب ہے اور سپریچولی بھی کیونکہ جڑا کمیونسٹ ایرا سی اور اب تو دوری دیگار سی پوتین انہیں کلیم کر دا جی میں تھا ایسٹ آرثوڈاکس چارچروں منہ نوانے انہوں جو تو یوکرین دیگر کل کل کر رہے ہیں انہوں نے سپریچولی بھی انہوں نے کہنا ہے ساڑھا حصہ رہا ہے یہ دا مطلب ہے کہ انٹینٹ ہے ہی ہے بے شک سٹیپ وائی سٹیپ ہوئے پہلا ڈیڑھ لکھ فوج لے آکے انہیں کھڑی کر دیتی اکھڑی کر دیتی یوکرین دے نہ ڈک دے بارڈر تے جا ہزار لے آیا بیلاروز باڑے پاس ہوں بیلاروز اور رشیا نے جوائنٹ ملٹری ایکسائزز کیتی ہیں ان دو اسٹن پروینسز نو مان لے آئے اور اتھے فوج پہ ہی دیتی ہون آج بھی سارے پاسے میں بہت خبریں دیتے کڑیاں ہوئی ہیں پر میں وقت کر کے گئے نہیں جاوانگا سینکشنز امریکہ نے آرکھ سینکشنز لائی ہیں یور جرمنی نے لائی ہیں برٹن نے لائی ہیں دو جا تی جا ویسے بچارہ پارت اے ہندہ ہے بھی جدہ نار جاری لائی ہو ہی ڈوب گئی تنہاری پھر جڑا ہے تم تو ڈوبے سنم ہم کو بھی لے ڈوب ہو گئے ہون اہی حال ہوا ہے کتھے ہو رشیہ دے سوویت یونین دے کھامیچ رہے ہیں انہاں نے سمجھا بھی یہ تھا ہون مگ گیا کام امریکہ دے کھامیچ آ گیا ہے ہون رشیہ امرجنگ پاور ہے اور سب تو فنی پوزیشن جڑی ہے انڈیا دیو یوکرین دے ایشو تے ہیں ہون ایک پاس سے کلیرلی ملک کھڑے نے کہ کنے کدے وال جانے اور ایون ٹرکی انہیں اس جو کامی نے رشیہ نے کیتا ہے پوتے نے یوکرین جو نوں کنڈیم کیتا ہے چائنہ نے پینا پوری سپورٹ تھرو کیتی ہوئی ہے رشیہ نوں اور اوہ دی بھی ٹائٹ روپ واک ہے انڈیا جڑا ہے اوہ سنوں امریکہ اور یورپین کنٹریز کہہ رہی ہیں کہ پائی داس توں کتے کھڑے یو این دے سیکیورٹی کانسل دے وچ بھی اور دوسرے بھی جنوں کہنے ہیں ابھی موچو چاگوی نکل رہی اور انہوں پتہ نہیں لگ رہے پر جڑی گال آف انٹریسٹ ہے اس سارے دے اور اس ہی اہی ارداس کر سکتے ہیں رب دے اگے کہ پائی ٹکرا آنا ہوئے جڑے جنگ نے کوتہ ظلموں تو بائی دا نہ ہونگا ہے سارے ہی کنکی نہیں پس دی جو میں کہنے ہیں کہ نار کن بھی پس جاندے عام لوگ کی سفر کر دینے طاقتہ دی اپنی ایگو دوجہ ہے لیکن پھر بھی جڑی گال ساؤتھ ایشن ایکسپرٹس تھے وچھ چارج ڈسکاس ہو رہی ہے بھی اے اس پیریٹ جنوں کے بالکل جنگ دے کگار تے کھڑے ایک پاسی یورپ امریکہ دوجہ ہے امران خان صاحب دو روزہ جڑا جنوں اسی گال کر رہے ہیں الڈیو پہنچ چکے ہونے نے پتندے صدیتے جا رہے نے اور تئیس سال بعد جڑا کوئی پاکستانی پریزیڈنٹ جب پرائیم نیسٹر جڑا ہے وہ روس جا رہے ہیں سو انہوں لے کے کافی اس دورے انہوں لے کے کیاس رائیاں نے اسی حالان اس سیچویشن تھا جو اسی دسی ہے سلولی ڈیویلپ ہوئی ہے یہ تا نہیں ہے بھی کالوں نے انہوں نے ڈیسائیڈ کیتا جانا ہے یا جو چلے گئے دورہ ظاہر ہے پوتن نے صدہ دتا سی بھی آؤ کافی ہفتے پہلا تھا مہینے پہلا بھی ہوئے گا کئی مہینے پہلا لیکن پھر بھی انہوں نے ایک چوئیس کشے سوئی دے سی کہ ہو سکتا ہے اس کرائیسز دے چل دے ہیں عمران خان اپنا دورہ کینسل کرنے پر میں سمجھ دے ہیں بھی یہ بھی امریکہ دی ماری فورن پالسی ہے کہ انہوں نے پاکستان اس حد تک پش کر دتا ہے کہ جے امریکہ اور یورپ چائنہ دیاں ونٹر اولمپکس دا ڈپلومیٹک بائیکارڈ کر دے رہے پرائیم نیسٹر امران خان جڑے نے او ادھے اناؤگریشن دے ہوتے الانگ ویڈ دا ادھر پریزیڈنٹس رشیان پوتن دے ہوتے پہنچ جاندے انہوں نے ایک پاس سے امریکہ اور ویسٹن یہ ساریاں یورپن کنٹریز اس سینکشنز لارہی ہیں رشیہ دے ہوتے اور امران خان جڑے نے وہ رشیہ جا رہے ہیں انہوں نے ادھے لئی کافی حد تک بائیڈن ایڈمیسٹریشن دوشی ہے کہ ہن تک انہیں باوجود پاکستان نے اپنا رول ادا کیتا ہے افغانستان کرائیسٹی چھوئی تالیبان نو نیگوشیشن ٹیبل تے لے آن دا ہے پندرہ آگاستی ایویکوئیشن پاکستان دا ہے ہیلپنگ اینڈ نا ہن دا ہے کہ میں امریکن جا یورپین جا دوسرے سیف لیے نکل دے پر اجے تک بھی بائیڈن نے ایک فون کال بھی پرائیم نیسٹر مران خانو نہیں کی تھی ہن ہندہ یہ ہے بھی جدو تسی فارن پالسی دے وچ اور آئی ایم ایف تی تلوار ٹاسک فورس ایک بلین ڈالر دینڈ رہی نہ کرائیں جڑیاں نے لکیرہ کا ڈالرہ کم کیتے ہیں ہن جدو تسی اس حد تک پوش کر دے ہو پھر تو انہو لگ دا ہے بھی ٹھیک ہے کہ بھی ہن جو کش پارد دے وچ مسلمانہ ناڑ ہو رہے ہیں جو کشمیر دا درجہ ختم کر کے کیتا ہے پاکستان نے وپارک سبان توڑے انڈیا ناڑوں اپنا ڈپلومیٹک ریلیشن سٹیپ ڈاؤن کیتے جڑے نے لیکن امریکہ جدا فرض سی کہ پائیے یو ان دے وچ ایشو ہے یہ تو سی کہ میں یونی لیٹرلی کر سکتے ہیں فوج ایک ملیاں راکھ کے ظلم کر رہے ہیں یہ بھی ایک ریزن ہے کہ بھی جڑا امریکہ انہیں اکھا مند کیتے ہیں کیونکہ انڈیا نو سٹریٹیجک پارٹنر بڑھایا ہے تے جے انڈیا سٹریٹیجک پارٹنر ہے تے پھر ہون بے شک اس دورے دا مقصد اس نو کمرشل وپارک ایک آئل پائپ لائن انرجی دی جڑی کراچی تو کسور تک جڑی ہے وہ بنے گی یہ ٹھیک ہے سارے اس تو پہلا بھی جڑی انویسٹمنٹ ایک سٹیل مل رشیا نے بڑھائی سی جڑا کوئی بہتا ہے نہیں سی ہون بھی جڑا ہے پائپ لائن پروجیکٹ ہے جو رشیا نو بہتا بچن بچانوڑا نہیں ہے پاکستان نو ضرور لوڑ ہے انرجی دی اور رشیا رچ سورس ہے انرجی دی لیکن یہ رشیا بھی سگنل دے رہے ہیں انڈیا نو بھی کتے نہ کتے امریکہ نو بھی کتے نہ کتے اور پاکستان بھی یہ سگنل دے رہے ہیں کہ پاہی ہون جے تسی کسے دی دے اوکھے ویڑے تسی پہنچ دے ہون کہڑا ملک دنیا چاہے جنہیں سب تو پہلا رشیا دے جڑے انہیں دو پروونس ازاد کرن دا فیصلہ لیا اور فوج پہ جس سیریہ انہیں ویلکم کیتا ہے جیسی ناڑ کھڑے کیونکہ جدو سیریہ فسیاہ ہے سی سارے پاس امریکہ دو جائے ادھے اساد دے بیٹے نو کڑن لئی اور انہوں رشیا اور چائنہ ٹوگیدھر ادھے رسکتے آئے اور آج جے ادھے حکومت بچی تے ہونا دی بدورت سو ایک بڑی پونڈی جائی کھیڑ ہندی ہے جو دو سی سیاست دی دیکھتے ہیں اس لئے یہ بھی کیا جاندہ ہے کہ بھئی کوئی بھی there are no permanent friends or foes in politics only permanent our interests اور اہی نظر آ رہے ہے کہ پائی پاکستان بھی اے سگنل دے رہے ہیں انڈیا نو بھی تے امریکہ نو بھی کہ لو جی جائے ہون تسی نی ساڈین آل حت ملون نو رازی جائے انصاف کرن دی گال نہیں کر دے تو پھر ہون تسی چلے ہیں بھی وہ کی کہنے ہیں کہ بھائی کی آکھ چبے ہے مردی نے آکھ چبے ہے مردی نے آکھ چبے ہے اوڑی گال ہے otherwise پاکستان سب تو زیادہ امریکہ دے خیمچ رہا ہے cold war جی سوویت یونین دے خلاف جنگ افغانستان چلڑی سب تو زیادہ سفر پاکستان نے کیتا ہے لیکن اے جیڑی سیاست کنی کروال ہندی ہے کہ کیونے لط مار کے جڑے وہ پاسے کیتا ہے تو میرا خیال ہے بھی ہونے سارے چون پاکستان بھی داثرے ہیں کہ بھی ہم بھی ہوتے ہیں یہ میں نہ سمجھو بی جے کوئی نہیں ہے تو اسی پھر چین تے روس دے نہ آ رہے جی گار ساتھ اٹھ اپ اوپر شکریہ سو اتھرینے بریک ویورز زیادہ سانے اس طرح بنی رہنا بلدی آنکھ چھوٹے جی وقت پہتبار موسیقی